اہلہ ویت کے چاہنے والوں کی علامت نہیں ہے کہ حالات ایسے ہیں اور حالات ویسے ہیں حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہمارا اولاد عبادتیں نہیں شکنے گی ریاضتیں اسے حق نہیں چھے گا لیکن بکمہ تو دارا ہی کے ساتھ حج لاجب ہے یا نہیں چلے کرنے یہ حج نبینہ نہیں نمازِ فاجر واجب ہے یا نہیں ابھی پڑھ لیں روزہ اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے یا نہیں کل صبح روزہ واجب اٹھ لیں کل ہم روزہ واجب نہیں رکھ سکتے واجب ہے کل نہیں رکھ سکتے ایک شخص میں میرے معصوم امام سے کہا مولا ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں حضرت نے فرمایا واجب ہے کہنے لگا آپ کیوں نہیں کرتے کرتے حضرت نے فرمایا چاش کا وقت آ دس واجے نو مجھے کا ٹائم تصبح تھا حضرت نے فرمایا نمازِ ظلم واجب ہے یا نہیں کہنے لگا واجب ہے حضرت نے فرمایا پڑھو کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا ہے امام نے فرمایا جیسے ابھی نمازِ ظہر کا وقت نہیں آیا ہے ایسے قیامِ ظلم کے خلاف قیام کا وقت ہم جانتے ہیں محمد والفا محمد والفا لفظِ سادگی کے علیمت کا چانے والا سادہ علیمت کے چانے والا سادہ نہیں ہوتا بansing بڑے سادے ہیں , بڑے سدھیں , بڑے سیدھیں ہیں بڑے بھولے ہیں بھولے ہیں , وہ ہے وہ ہماری زبان جو ہماری سندھی زبان ہے ہماری اس لئے بولو اہل بیت کے چانے والا بولو ہوتا ہے اہل بیت کے چانے والے سے زیادہ 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 کو رکھی گی اہل بیت کے چانے والے سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے المومنون جلد بن نور اللہ مومن انہاں فرسنک دیکھتا نور الہی سے دیکھتا ہے اہل بیت کے چانے والا بند یہ بہنی باتیں ہمارے نہیں ہوگی یہ اس وقت میں یہ نوبت ہی نہیں ہے سمجھداری اوشیالی اللہ فہمی سمجھداری کہاں کیا بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے میں منافقت کی دعوت نہیں دیرا حکمت کی دعوت دیرا جب میرے مولا فرماتے تھے کہ چلو تو کہتے ہیں سردیاں ہیں پھر فرماتے تھے چلو تو کہتے ہیں گرمیاں ہیں پھر ایک دن حضرت نے فتبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب میں میدان میں اتابنے کی بات کرتا ہوں تو تو کہتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مروا رہے ہیں جب میں احتیاط کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت شیڑ رہے ہیں نہ میں موت شیڑ رہتا ہوں نہ میں کسی کو موت کی موں میں ڈالتا ہوں سمجھداری خوشیالی کہاں کیا بات کیا ہم کیا کرنا ہے یہ تیہ ہے عزیزہ نگرامی کے بہت زیادہ اس وقت کے کیفیت ہے لیکن اس کیفیت سے کوئی فہمیں کوئی ٹینشن ہے عبادتوں سے ہاتھ میں بہت سارے لوگ تو ہمیں سمجھ کر سمجھدار ہوئے ہیں سلوات پڑھے رہا محمد وہاں رہے ہیں میں اسے پہتا رہ بلند سلوات پڑھتا یہ اعداد بھی علی والوں کو حاصل ہے ملت سلامیاں کو سمجھ اتا کرنے والے گوشیہ کہتے ہیں میرے سننی بھائی جو مجلس میں مہتے ہیں میں کوئی بہتی روشن نقائد ہے بہتی روشن نقائد ہے بہتی روشن نقائد سے بات کرنے کی کا تقاضہ ہے رحمتیں برکتیں رفعتیں ولندیاں عظمتیں سب اللہ کی ہیں العلم للہ الگرم للہ القدرت للہ الغیب للہ یہ سب اللہ کی ہیں اور اللہ کی جو چیز ہے وہ جو عطا کرے جو دیر جو مانٹے اللہ کی طرح سے اللہ کی طرح بخار کا آیا believing فنجع اللہ اللہ Paulo پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لانت تو یہ توفیق ہے اہل بیث کی روشن نقصر نقلот ایک توفیق ہے لیکن ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تفریح ہو جائے فرقبائیت بڑھ جائے لنظری ہو جائے Hansa ouی چاک сможد ہے یہ مطلبہ بھی یہ بس نہیں ہے بہت ساری باتیں جو مہم کہ میں نیز نیز نہیں ہے میرا نا ماننہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہوسٹے مائز پاری dafür mieux ضروری نہیں ہے کہ بس طول instant قسم نہیں ہے میں نہیں مانتا کسی کو مجیدů کسی فردنہ میں زروع زبادرتی ہوتا ہے مانا تو زبادرت سے جاتا ہی نہیں ہے ہمارا دل سے جاتا ہے کوئی کسی کو زبردستی نہیں مانوا سکتا میرے ایک دوست ہیں میرے ایک عزیز ہیں میرے بھائی ہیں ایک ٹی وی چینرل کے واسٹ ہوتے ہیں اکثر میں ہم کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہوں اکثر اکثر کے ساتھ میں تیتفاہ وہ فرمانے لگے کہ ہم کربلا و نجف گئے زیارت کے لئے ہمارے ساتھ سنت آلیم بھی تھے شی آلیم بھی تھے تو ہم نے زیارتیں کیوں آپ کے جب سب زیارتیں کرتے ہیں کربلا پہ رہے نجف پہ رہے بہتا شہیر پہ اور بڑی بڑی شخصیات کے مزاروں پہ رہے تو کچھ مزاروں پر مجمع نہیں تھا اور کچھ مزاروں پر تل دھردے کی چھوڑ دھردے کی چھوڑ دھردے کی کچھ مزاروں پر دوروں پہر بکھلے اندر جہاں کھڑے ہونا اتنی میں لبی نہیں تھی اور کچھ مزاروں پر خالی تھا تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ ارام کی حکومت نے تاثر کیا ہمارے کربلا پہ اور نجف پہ ساری توجہ ہے دوسرے مزاروں پہ توجہ نہیں تو ہماری وزیر اوقاف وزیر اوقاف سے کہتے ہیں ہماری دعوی کی خانہ تھا تو وزیر اوقاف سے ہم نے کہا جی شکایت آئی ہے یہ ہمارے دوست کے انہیں کہ کربلا نجف پہ رہے اور مزاروں پر نہیں ہے تو وزیر صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بل کوئی فیوز تھا کوئی ٹائل پھوٹر ہو کوئی سفائی سپرائی کا مسئلہ تھا کوئی اور بھی مسئلہ تھا کوئی خادم نہیں تھا کوئی سفائی کا مسئلہ تھا کوئی مزار پر کیا ہوا تھا جو آپ کو بنا لگ رہا ہے کہ ہماری زوجوں نہیں ہیں کہنے لئے لوگ نہیں تھے کہنے لگے لوگ تو صاحب مزار بلاتا ہے کوئی کسی کو زبطرستی نہیں منوائے دیسے میں خواہش کروں گا تھوڑا تھوڑا ساتھ یہ جگہ بنائیں گے ایک سنوات پڑھتے میں کچھ آگئے ایک سنوات پڑھتے میں کچھ اور آگئے آمنا صلی اللہ علیہ وسلم آمنا صلی اللہ علیہ وسلم آمنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم قرآن پڑھنا چھوڑے حضرت ابن عباس کا سامنا ہوا شام کے ہاتھیں بسکتے ہیں حالا کی شہادت کے بعد تو کہنے لگا ابن عباس علی مر گئے کیسا لگتا ہے ابن عباس کے سامنے کوئی علی کہہ دیتے ہیں اور ابن عباس علی علی نہ کہیں حضرت ابن عباس نے مولانا علی کی شان میں جو آیا ہے وہ پڑھنا شروع ہے اور ایک آیت پر تو سے آیت ہے یہ شان میں علی کیا ہے یہ آیت علی کی شان میں ہے یہ آیت علی کی شان میں آئی ہے تو وہ بھی ساختہ کہ لگا کوئی اور بات کو رو تو رو تو حضرت ابن عباس نے ایک جملہ سب کو دیکھ پر فرمایا ایک آدھانی یا سلامت اللہ قرآن تو مجھے قرآن پٹے سے روک ہو گئے ایک آئیت علی مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے جس ماحول کے طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے اور عالمی سطح اور مسائل کو لے جائے جا رہا ہے خاص پر پاکستان میں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ میں پاکستان کے غیر ذمہ دعوے میں نہیں ہوں ذمہ دار ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا لیکن غیر ذمہ دار لوگوں میں نہیں ہوں لہذا میرا اس ممبر کا فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ان جوانوں کے لیے کوئی لائے عمل دیتا جاؤں اور لائے عمل یہ ہے کہ یاد لہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تبرع کے نام پر اور لان کے نام پر اور لانت کے نام پر یا ہمیں کئی درہ دھمنا کر کہیں ایسا نہ ہو کے بعد یہ نہ تک پہنچے کہ خبردار یزید بھی تو صحابی ہے یاد رکھو ہمیں بتا ہے تمہارے ارادے کیا ہیں ہمیں بتا ہے تمہارے ارادے کیا ہیں اللہ کا ارادہ کیا ہے اور تمہارا کیا ارادہ ہے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ ان کے ارادوں کو ناکام بنائے گا اور اپنے نور کو جلتا رکھیں کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اس طرح سے باہر بنائیں بلکھندر اور یہاں تک بات کو لے جائیں میں ان کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی ایک جمعہ کہتا ہوں یہ پاکستان ہے اسے سنی نے سوجا تھا شیعہ نے بنایا تھا یہاں یہاں کسی سے گھر کے دک کے کسی دا تک کسی دوس کی وقیان پر جام نہیں چلے گا یہاں بہتی جملان اور اعتبار کے ساتھ اور انتہائی دلتت احمدی اور انتہائی کمت ادانائی کے ساتھ معاملات چلے ہیں چلیں گے ہم اپنا یہ جہاد بل نہیں کریں گے اور جہاد ہی ہے کہ اے جہاد ہی ہے کہ زندہ رہو چلتی پھرتی میتیں نہ بلو ان مجلسوں کا جہاد ہی ہے کہ چلتی پھرتی میتیں نہ بلو زندہ رہو اور چلتی پھرتی میتیں وہ ہیں جو کہتے ہیں ظالم بھی رضی اللہ مظلوم ہے کونوں ٹھیک ہیں یہ چلتا پھرتا مورتا ہے والا دی صفالے میتیں دو طرح حقی ہوگی ہیں کچھ ریٹی بھی کچھ چلتی بھی جو چلتے پھرتے نظر آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے ہلی کہہ رہے ہیں جس کا ضمیر مر گیا ہوگی ہے جس کا شعور مر گیا ہوگی ہے جس کی سمجھ مر گئی ہوگی ہے وہ چلتی پھرتی میتیں کہتے ہیں کم کو پھر یہ چھوٹا چھوٹا مظلوم بھی نہیں بچے گا اس پر ظلم کرنے والے کی بھی اقلاف اس کا جزا نہیں ہوگا اس پر ظلم کرنے والے کی بھی اقلاف کوئی نہیں دائے گا یہ بہت پرانا طریقہ ہے یہ بہت پرانا طریقہ ہے کہ اوپر سے شروع کرو ہم شروع کرتے ہیں نیچے سے ہم اللہ ایک بے سے اوپر جاتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ ہی عادل نہیں ہے جہاں اللہ عادل نہ ہو نبی کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے جہاں نبی معصوم نہ ہو محصریفہ کا عادل ہونا ضروری کیوں ہے جہاں خریفہ ہی عادل نہ ہو تو پیش نماز کے لئے عادل ہونا ضروری ہے کسی بھی امام کے پیچے نماز پڑھ لو چاہے فاجر ہو یا عادل ہو جو چاہتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے ہم شروع کرتے ہیں نیچے سے ہم دو رکعت کے امام کو عادل مانتے ہیں جن کا دو رکعتی جز وقتی عارضی وقتی امام عادل ہو ان کا مطلب امام کی اتنا بڑا محصر ہے پھر ان کے انعبیت کے ہاں اس مطلب کی درجہ پڑھ گی پھر وہ عادل الہی کا تصمہ ان کے تنازی ہوگی یہ باقی کا دو نظریہ ہے اور کوئی خبرانے اٹھانے کے سمجھ ایک سیدھی سی بات کراؤں یہ دو نظریہ چلے آرہی ہیں ایک ہے کہ جو ان کی حمایت میں لیے کوششیں کتا ہے ٹھیک ہے وہ تمہیں مبارک ہو اور یہ ہمیں مبارک ہو کل تو کھلا ہے نا کل کا تو پتہ ہی نہیں ہے آج میرا دم نکلے کل میری شروع میری تو آج زندگی ہے آج موت آنے کل کل کا تو کسی کو لیتاک شروع ہو جائے گی ہمیں سے کسی کل شروع ہو جائے گی کل جیسے ہی آئے گی جیسے ہی آن سے من ہوگی پتا پر چلے گا کہ علی کیا ہے خیر پور کا مجلسی مجموعہ ہے جو نہ کہہ دو جیسے ہی آنکھیں بد ہوں گی تم آنکھیں کھلیں کھلیں خسین کیا ہے سیدہ کی عظمت کیا ہے مولا حسائل کا مقام اور مزلت کیا ہے تو ہم تو ایک آخری لمحہ جوچھا ہو رہا ہے ہمارا مجھے کیا پتا میں کیا پتا کہ ابھی میں اس ممبر سے بھی اتھروں گا یا آپ کر بھی جائیں گے ہم سب کالی لیتا ہے اور ہم ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہجاب ہو جائیں گے اور ہم حقیقت دیکھنے لگیں گے ہم حقیقت دیکھنے لگیں گے تو دو نظریہ ہیں خبردار اس کے اوپر تو حالات ایسے فنا یہ مسائل مسائل سمجھداری حکمت دانائی گول بیان میں حکمت سمجھداری ضروری ہے دیکھیں نظریہ نہیں چھوڑے جائیں نظریہ نہیں چھوڑی جائیں الحمدللہ پاکستان خوش حقیقت سنیوں نے بد حقیقت سنیوں نے پاکستان بھی مخاربت کی خوش حقیقت سنیوں نے اور شیعوں نے پاکستان کو بنایا ماہور کو خراب نہ کرو ماہور بیسی رہی سے تو جیسا چلا رہا ہے ہاں ہاں خوش خطبہ و داگری ہمارے آئے اس طبیلے میں ہمارے طبیلے میں بھی ہیں جنہیں بہت ساری الفاظ ادائی کی بیان طریقے کو بنبذر ثانی اور پہنٹی کرنی شہیئے میں تو یہ بھی کلا یہ کلا بڑے بڑے فورموں پہ کر چکا ہوں کہ یہاں سے جن سے گلتیاں ہوئی ہیں وہ دعوے دار عرب تو نہیں کہتے انہوں نے یہ دعوے نہیں کیا کہ پہنے مفتی مجھتے دوں وہاں سے جو بی بی وہ خطا پر کہہ رہا ہے وہ تو مفتی ہے وہاں سے جو کہہ رہا ہے کہ ملتا نہیں ہے جمعالدیہ کا پروازی دانے کرانی یاد رکھیں قائدہ قانون خیرپور میں مجلس پڑھنا ہو جیلانی یوسی میں مجلس پڑھنا ہو اور سندھ کا تاریخی شہر ہے جمعالدیہ کہتا ہوں یاد رکھئے کہ اگر جزیز کے بارے میں اتنی بھی حمایت کی نا ثابت نہیں ہے کہ قطل حسین میں یزید دان تھا تو سب سے پہلے کم سے کم چیئرمنشک تو چھنی جائے بہت ہی نوشن اور بہت ہی واضح انداز ہے کہ لانت علماتی ہے آتی ہی ان کے ذریعے قرآن پڑھا اب یہ جو آئے جس کی میں نے تلاوت کی میں نے تصنی دیجئے کہ تھکنی رہے بھی بہت ہی یہ جو سنی مبارکہ شکرہ کی آیت تیس بھی آیت ہے تیس بھی آیت اس نے اندر اللہ انشاءت فرمہ رہا ہے تالک اللہ یبشر اللہ یہ وہی عظیم مشاوط ہے جو اللہ نے آقا کی ہے اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں اچھا ہاتھ بندہ ہے جو مومن ہو جو بامل ہو کہ اللہ اسے بشارت دے مومن جتنے ہوتے چلے جائیں گے صاحب ایک عذاب جتنے ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی اللہ سے پر بڑھتا چلے جائیں گے اچھا ہاتھ بنا ہے کہ نماز پڑھو تاکے تمہارے یقین پڑھیں گے بعض لوگ کہتے ہیں میں یقین ہوتا تو نماز پڑھتا قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو یقین پڑھے گا میں ابھی بچھلے دنوں شو بیس کے لوگ اس دنیا کے لوگ جو جلوکار اور لطاکار چھا رہے تھے مولانا چالی جمیل کا بڑا مقام ہے وہ ان سے ملتے ہیں ان کے فائیس دنوں سے ملتے ہیں اور میری بیمائی سنی کے لانے ان کے لانے لون سے تو لاور میں ہماری کچھ مولانا چھا رہے تھے کچھ آتا کارے کچھ مجھے تو پتا نہیں ہے دراما اور فیلو کیا ہوتی ہے لیکن اس دنیا کے لوگ روکا دیکھا استمالتے ہیں مولانا چھا رہے تھے مولانا چھا رہے تھے کچھ ایدے سنت میرے نزیز تھے ان میں کچھ پڑھیا ان میں مولا ایتے ہیں تو پہ میں نے ان سے جملا تھا ایک سٹیک کہنے لگی کہ مولانا ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں بے حیائی بگرنا بگاڑ شیطانی بلہاد تو کچھ ہمیں نصیحت فرمائے میں نے کہا کہ زیادہ نہیں ہے ایک تو میں نے کہا کہ فیل چھوڑ دیں میں نے کہا فیل نہیں چھوڑ گے جو فیل تم نے لیے وہ نہیں چھوڑ گے اس لیے کہ یہ لوگوں کو رولا دینا لوگوں کو حسا دینا زہن یہاں سے وہاں مور دینا وہاں سے یہاں مور دینا یہ اللہ کی دیوی صلاحیت ہے اور بس اس بات کا خیام رکھو کہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے تو جس میں یہ طاقت تو طوانائی و صلاحیت دی ہے اس نے خلاف نہ جانا ہے راو 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 تو ان میں سے ایک بہت پشکر ہے میں نام نہیں کرنا میں مجھے تو ملے کے بعد کچھ پتا چلا کہ ان کی طرح بڑھاتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ مولانا اسی گفتبوب آکے بڑھاتے میں کہنے لگا کہ جب ہم یہ شرٹین پر ہوتے ہیں اور انجام پر ہوتے ہیں تو آپ فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیئے میں نے کہا صرف ایک بات کا خیال ہے دیکھیں آپ کے دل میں ملود سے کہا آپ کے دل میں محبت ہے لے بیت ہے اللہ کہنے لگے اللہ ہے ایک صاحب نے کہا جی میرے لئے سب سے پڑا اعزاز کی ہے کہ میرا نام غلام علی ہے تو وہ کہنے لگے میں نے کہا جی ایک کام ضرور تو تو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ شوٹنگ پر ہوں جانا جانا آپ اپنے شو بیس کے ذنیا میں ہوں نماز کا وقت ہو جائے اللہ کو یاد رہا نماز نہ چھوڑیں اب تابوس اللہ اٹھائیں گاڑی میں سے صحیح کا تصویریں کر آئیں اور کسی بھی لاؤن میں کسی بھی طارق میں کہیں بھی گارڈن میں جا کر موس اللہ بشاہ دیں میں شوٹنگ کے طرح میں دس لوہ کٹ کٹ کر کے آپ کی سینوں کو کٹا جاتا ہے ایک باپ بھی کہیں کہ کٹ اللہ کی آکھیں موس اللہ محمد وعلم محمد ملددرین سلامات محمد وعلم محمد وعلم محمد یہ جاپتا اپنے رب سے ہے تو میں بچوں اور جوانوں سے اس کا نا اس کردار کی بانتی مرید ہے کہ صاحب ایمان اور صاحب اکردار ہوگا تو اللہ اسے بشارت دیکھا اللہ اس کا خور پڑتا سے دے گا تو صاحبان اکردار کی سب سے پہلی اور روشن اور واضح اور بغیر کسی مشکل اور حیل حجت کے جو صلاحیت ہیں صاحبان اکردار کی علامت ہیں وہ نماز بچوں سے کہوں گا کہ میں کامے میں یہاں اور آگے نماز کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے نماز کو ہماری ضرورت نہیں ہے یہ وہاں کا جوانس میں یہاں چھوٹی ہے نماز کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ضرورت ہے پانی ہے جو کہہ رہا ہے اسے ہماری ضرورت ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے یہ جو نوٹی ہے بھی تقرور پر لگ رہی ہے گرم گرم ہم اس کی ضرورت ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے اگر کوئی دین سے ہاتھ انھا لے گا تو یہ نہ سمجھے کہ اس سے جانے سے اس کے جانے سے دین چلا جائے گا فَصَوْفَ يَعْدِ اللَّهُ بِقَوْمِنَ اللَّهِ ایک اور قوم کو لے گا تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے امام بارگاہ انجمانِ باغیہ گلد میر محمد میر بحر کا جو یہ پیڑ ہے میں بچپن سے اس عزا خانے سے ہم جڑے ہوئے میرے بچپن کی ببارگاہ دوست بیٹھی میں عزیزان اکرامی امام بارگاہ سے ہم ہیں ہم سے امام بارگاہ نہیں ہے ہماری عزت ہے تو یہ مولا کے ذکر سے ہے مولا کے ذکر میں ہماری وجہ سے کوئی پڑھنا نہیں ہے ہزاروں لوگ آئے چلے گئے کیسے کیسے کبھی سبرستان اس نیت سے چلے جائے گئے اور قمروں کو جا کے ایک ایک کر کے دیکھنے جو سوچتا تھا آپ جس کو شہر کہتا تھا اس سے بغیر شہر ہو جائے گا یہ فر گیا تو شہر بند ہو جائے گا شہر چل رہا ہے اسے بھرے میں بھی دستان ہو گئے بچانستان ہو گئے بیس سام گتا گئے کیسے لوگ کیسے کیسے ہیں ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا بچوں اور جوانوں سے پھر کہنا ہوں کبھی کبھی ہاتھ اٹھانے کی مشکل میں جاؤ مجھے تو فلاں چیت صحیح ہے تہزی پامال الیکشن کا مکدور آیا پہ سال کے طور پر خوبی اسمبلی بلدیا کی الیکشن آیا کتنے دن کے لئے بھئی چار سال پانچ سال تھی پانچ سال اچھا وہ بھی نہیں بتا کہ مدد پوری ہوگی نہیں ہوگی ایک دو ہی مسائلیں ہوئی ہیں پاکستان میں ورنہ تو ہماری اکثر یہ تو حسنی ہے کہ مدد پوری نہیں ہوگی تو جیسے ملک میں حکومت کی مدد بھی پوری نہ ہوتی ہوگی اس کی خواہر ہم گڑ جائیں اخدار معامل کر دیں تہزیبیں ہاتھ کھا دیں اصلاحیات سے ہاتھ کھا دیں اس سید کے لئے جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں حاکم ہوتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں ہمارے ہاں مجبور لوگ ہوتے ہیں آپ کیوں نہیں ہوتے ہیں میں بھی کوئٹا کے سانے میں بہت قریب سے دیکھ کر آیا ہوتے ہیں یہ خاتمی نہیں ہے صلوات پڑے طرح محمد و حالب اس سبیت اور غلط صلوات نبی گلا اللہ ہرام پیسے کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کرنا وہ تو ویسے ہاتھ نہیں ہزتا ہے حلال پیسہ آ جائے اسے در چھوڑ کر دکھاؤ میں آپ کو ممبر سے زمانت دے رہا ہوں تین دفعہ سے زیادہ آپ کو یہ تکا نہیں پڑے گا دو سر بھی کہہ رہا ہے مجھے مل جائے تو اچھا ہیتا ہے دو سی دفعہ بھی سدار روپیہ ہے مانوما بین کو ضرورت ہے بھائی کو ضرورت ہے کہیں اس کو دیتو دیسی دفعہ پھر ایسا ہی کو مرحل آیا پڑوس میں سے آباز آئی میں پریشان ہوں تو ہی پیسے اس کو دیتو میں آپ کو زمانت دے رہا ہوں والا اقباس کی قسم کھا کر رہا ہوں جتنا جتنا پیسوں کو لاکھ ماروں کے دنیا تمہارے پیچھ ہیں مشکر دے رہا سب لے گا یہ پیسہ پیرا ٹھکے ٹھکے کے لیے روپے روپے کے لیے ایمانت سے آپ اتھا دے پیسے کے لیے مجھے ایک اوراں پر بٹھایا گیا کچھ دے کے لیے میرے دل کی دو تین سیکنڈ کے لیے دھڑکن بڑھی میرے سامنے ہندوستان کی فوج کو بٹھائے گیا تھا میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں ہن پانچ لوگ سے ادھر سے خدا ہمارے سامنے ہندوستان کی فوج کو بٹھائے گیا تھا بھائی جو پاکستان میں بدبنی کھلا رہے وہ ہندوستانی ایجنٹ ہو رہے چاہے کسی کا حلیہ یہ ہو تو مجھے پاکستان کو والحمدللہ پاکستان کو ہندوستان کی فوج کے سامنے بٹھا دیا چاہے دو تین سیکنڈ کے لیے میری دل کی دل کی دل کی دل بڑھی ہوتا ہوگا کیا یقین جانئے پی بیٹی مجھ سے میں حضور کر کے میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں پیٹھا ہوں خوراں سے یہ جانے ذہن میں خیال دیا کو مانے دول میں خوراں سے مانے دول میں خوراں دار بن سیکنڈ خوراں سے چیک لی کر فتوہ میلے دی دید یہ پیسے لی کر ف massa گم چاہے پی پیسے لی کر خوراں سے ستر سال میں یہ نہیں ہوا جو کراچی میں اور پنڈی میں ہوا ستر سال میں یہ نہیں ہوا ستر سال میں یہ بھی نہیں ہوا کہ بے گناہ بے خطا فلانہ فلانہ اس ملک میں ستر سال میں یہ دورہ بھی پہلی دفعہ لائے کہ بے گناہ بے خطا فلانہ فلانہ اس ملک میں ستر سال میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمیر فلانہ زندہ بات کناہ لگا اس ملک میں ستر سال میں بھی پہلی دفعہ یہی ہوا ہے کہ جرابِ صحرآن جب حد ماظر نے کہیں جی ماظر اللہ اس وقت پہ خطا پڑتا تو میں بہت تو نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں 70 سالوں میں پہلے کبھی نگو آج ہوا تو میں یہ نظر بھی آ رہا کہ 70 سالوں میں آنٹیانی گو آنٹیانی گو آنٹیانی نہیں اسے آنے گرانی خامیاں کتائیاں اگر میرے ہاں سے ہوں تو مجھے اسے دور کرنا ہو رہا لیکن کہیں کی بھی خامی کتائی خامیر بڑھتا شنگ ہے یہ نظریہ ہے سازیہ کو لے کے چلنا ہے بات کرو نا آیا تحدیق کرو کتاں کے پر دیکھو گا کیا یہ ہے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی ایک بات کہوں گا صدر مملکت کو خط لکھ رہا ہوں مجھے آدم کو خط لکھ رہا ہوں ایک مسئلے بات صوبائی حکومت کو کبھی اس کا سی سی کروں گا اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار آدمی جا کر بیٹھ جاتے ہیں بلی ہے ان کے وہ دہشت جردوں والے ہوتے ہیں اور ایسے ہو جو پر دماؤ ڈالتے ہیں ایسے ہو بھی بیچارہ اس وقت گنگ پا ہیٹ پر ہوتا ہے وہ اگر نہیں کاٹے گا ایف آئی آئر تو اس کو اور مشکل ہو جائے گی جان شڑانے کے اس کے ایف آئی آئر پچھے تو کی کاٹ لیتا ہے خود کی کاٹے پچھے ایف آئی آئر پچھے اور اس کے بعد میرا سوالے سوالے مملکت سے میرے سوال ہے آرمی شیف سے میرے سوال ہے مجھے آدم سے اور سبائی حکومتوں سے کہ یہ جو اے نائنٹی فائیو کی ایسا ہی آرہے ہیں یہ جو فرقہ والیت پھیلانے والی ایسا ہی آرہے ہیں یہ ایسا ہی آرہ تو آپ نے خانون بنایا ہوا ہے کہ اکیس ویڈیٹ کی افسر سے کم کی اجازت میں بغیر ایسا ہی آرہی نہیں کرتی اگر یہی طریقہ اپنانا ہے تو میں آج فیرپور میں تقریب کر رہا ہوں یہ سوال فیرپور یہ بغیر رہی ہے کہ ایسا ہی آرہے ہیں پورے پاکستان کی حضر داروں سے اور شیعوں سے مخاطب ہوتے ہیں اگر بعض نہ آئے اس قریفہ ایک آرہ سے اس حرکت سے کہ چار آدمی جا کر کسی تھانے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا ہی آرہ کٹھتے کا زور ڈالتے ہیں اور ماحول بناتے ہیں ویسرچل صاحب اور بی ایس بی صاحب ایسا ہی آرہی آرہ کٹھ دیتے ہیں اگر یہ ماحول ہی بنانا ہے تو بھائی تم شیعوں سے پاس بڑا موابات ہے بھائی آرہ کٹھانے کے لئے لبیک یا حسین 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 سالوار پڑھیں گے محمد و حالی میرا شہر میں تیاری کرو گئی ہم مورم زمینے کہہ چکے تھے اچھے لوپ آم نے صابق کیا چہنوں پہ آپ نے صابق کیا مجمع دیتا کے روگ میں نہ لنا لہذا اگر یہی کہے تو کہ آپ ہر شہر کے اندر پچاس آدمی جا کے اتھانے میں بیٹھ جائیں اور ہر شہر کے اس قبیلے کے جس قبیلے نے فلا جہاں فائر پٹوائی ہوئی سارے سننی نہیں میرا عزیز ہے میری جان ہے میں سننی شیعہ کی بات نہیں کرتا تہشتگردوں کی شدد پسندوں کی تکفیلیوں کی بات ہو رہی ہے شد پسندوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہر شہر کے اندر پچاس شیعہ جا کے اتھانے میں بیٹھ جائیں اور اسی شہر کے ان کے قبیلے کے بندے پہ فائر کریں بنا نہ پڑے آپ کو یہ مزاج ہمارے ہی کمزوری ہے میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اور بزرگوں سے ہر بات پوچھا بھی نہیں حضرت مفتار سفہی نے قیام پہلے کیا تھا اجازت بات میں لیتا بھائی صلوات میں محبت ہو آنے محبت میں کام کر چاہاں خون کے مفاق میں پھر ہر شہر میں بھائی میری باتوں سے عقصہ دلیلے نا ملوانی پھر ہر شہر میں تیاری گیدیے اگر یہ رمیشن انہیں ڈالنی ہے اس وقت پاکستان میں مولا کے اتداروں پہ ایک ہزار سے زیادہ ایف آئی آ رہے ہیں اس پہ لاسکلائز بغیر طریقے کے جو روت ہے اس کا کہاں سے اجازت کلے گی پھر اس سے ہٹتر ہوا آئے گی تو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسے باز نہیں رکھا آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر یہ دعوت ہم بھی دیتے ہیں ہر جگہ جا کے ایف آئی آئے گا نہیں ایک طریقہ ہے ایک انداز ہے اور ہم اہل بیت کے دشمنہ اس سے پیار نہیں کر سکتے جنڈے کے دور پرش نہیں ہوگا ہم تو اس قبیلے کے ہیں اس گھڑے سے بانی پیتے ہیں کہ اگر ہماری بوٹی پہ بھی بوٹی کر لینا تو ہر بوٹی اسے تبروے کی آواز آئی گا چندگی کہ سنوات و حدود کی آواز آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تو ہی بات ہے تو خود کیوں نہیں کہہ رہا یہی تو پیغام کو دینا چاہ رہا ہے کہ رحمتیں بھی ان کے ذریعے سے لعنتیں بھی ان کے ذریعے سے جب اللہ اپنا سارا نظام ان کے ذریعے سے چلا رہا ہے تو تم کوئی ماذا اللہ کوئی علیہدہ ہو ماذا اللہ اللہ سے کوئی حضرت پڑے ہو کہ اللہ تو اپنا نظام ان کے ذریعے چلا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو ہمیں اللہ کفی ہے اللہ کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کے ذریعے چلے گا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کفی ہے شہید استان متحریک اپنا حسین جمعہ فرماتے ہیں وہابیت در حقیقت انسان کی صلاحیتوں کی دشمن ہے اللہ نے انسان کو جو قابلیت اور صلاحیت دیئے اس کا انکار وہابیت ہے اب تو اللہ کو مانے گے انسان کی قابلیت ہو رہی مانے گے انسان کی صلاحیت کو نہیں مانے گے انسانیت انسانوں کی صلاحیتوں کا انکار وہابیت ہے انسان کامل کی صلاحیت کا آپ انکار کا کہہ کہ ہم ان کو نہیں مانے گے اللہ نے کہا میں نے تو قابلیت ہی ہے کہہ رہے ہم نہیں مانے گے اللہ کہہ رہا ہے اللہ میرے حبیتوں کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائی ہے کہ میرے قربہ سے مودد کرے اس وقت اتنا بڑا مجمع ہے بی بی کی شادت کی مجالی سے مشکت کیلئے یہ سارا مجمع سنی شیعہ سارا مجمع اس وقت نبی کی رسالت کی اجرت دینے آئے سرکار کو رازی کرنے کے لیے سرکار نے جو ہمیں مسلمان بنایا سرکار نے ہمیں کلمہ پڑھوایا سرکار نے جو ہمیں قرآن دیا سرکار نے جو میں انسان بنایا جو سرکار نے ایک مرتبہ استاد تشریف برمایا اگر ایک مرتبہ کوئی کلاس لے لے کوئی استاد پڑھا دے کوئی تصیحت کر دے کوئی باز کر دے اور اس سے ہمارے روئیے بہتر ہو جائیں اس سے ہمارے قریبے بہتر ہو جائیں تو ایک حرف سکھانے والے کا حق گردن پڑھا جاتا ہے اس کا احترام کرنا ہے اس کی تازیم کرنی ہے اس کا خیام بٹھنا ہے ایسے ہی ہے اور جس نے انسانیت کو بنایا ہو جو علی جیسے مولیم کا بھی استاد ہو اس استاد اور اس مولیم کی محنت کا بدلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے پیسہ پہ تو مجھے کیا دوگے پیسہ تو مجھے کیا دوگے میں راج پہ گیا ہوں تو جوتیوں کے ساتھ گیا ہوں سانی دنیا میری جوتیوں کے نیچے ہے دنیا مجھے کیا دوگے میں تم سے دنیا سرکان میں تم سے دنیا تو مان نہیں رہا میں تو تم سے صرف یہ مان رہا ہوں کہ میرے قربہ سے موتت کرو میرے طرابندانوں سے موتت کرو میرے پیانوں سے پیان کرو جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے تم محبت کرو یہ ہے نگے مقام کی جانب سے یہ بشارت دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر دو کروڑ کی گاڑی خریدی تو کہنے جی باہر نہیں نکالو ابھی انشورنس نہیں ہوئی ہے ابھی وہ فنہ کمپانی سے انشورنٹ کروانا اس کو اگر کیوں کہ انگر شیشہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کا شیشہ ہی جو ہے وہ دو لاتو پیکھنا ہے تو انشورنس کے بغیر باہر نہیں نکالو تو وہ جو بہت زیادہ سمجھدار بگوتے ہیں وہ گاڑی خرید تو لیتے ہیں باہر جب نکالتے ہیں جب انشورنٹ ہوتے ہیں جب گاڑی انشورنس پولیسی کے مطابعہ دیتی ہے ایسے یہ عزیزان اگرامی بڑی محنت ہوئی ہے اس دین کے اوپر حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم تک مولا علی سے لے کر امام از خریف تک یہ محنت ہوئی ہے حسانوں کی تعداد میں علیاء الہی نے محنت دیکھی ہیں جانے دیں ہیں قربانیہ دیں ہیں آپ بارے صغیر میں اسی اتنے خطے میں دے لیجئے ایسے ایسے والیاء نے کیسی کیسی تمانیہ دین لیتی ہے لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں محنتیں ہیں ان ساری محنتوں کی زمانت کو فاطمہ کا آنے ہیں محفوظ ہو جائے گا سارا دین محفوظ ہو جائے گا سیدہ قرآنی کرو چھوڑی سی تسلی دیجئے زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے چار چیزوں پر اختیار اللہ نے اپنے حمیر کو کہا نہیں تمہارے پاس کے میرے پاس وہ سنیں گی بات چار چیزوں پر اختیار اللہ نے کہا ہے اے حمیر تمہیں بہت کچھ محنت دیا تمہاری عظمتوں ہیں کسی سے قابل ہوگا اس سے نہیں ہے تم سے بڑا کائنات میں ہے ہی نہیں اگر اے میرے حبیر چار چیزوں کا اختیار میرے پاس بلو تقولا بہدل آویر لقتانا منہم الوتیر وطین اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی یہ اختیار دینے ہاتھ ہے جو میں ہوں گا وہ کہوں گے جو میرا پیغام ہوگا وہ ہی کہوں گے یہ اختیار مجھے اللہ کے پاس ہے میرے حبیر میرے کہنے کے مطابق بات دوں جو میں کہوں گا کہوں گا یعنی سرکار خود بولیں سرکار خود سے بولیں خود سے ہے ہی نہیں سرکار کا بولی جو بولتے ہیں وہ اللہ کی خاصی ہے نبی کا بولنا سب تو ہی رہی ہے نبی کا بولنا نبی کا عمل انجام دینا یہ اس پہ اللہ کا پہرہ آیا ہے ایک ہاں ہوں نہیں ہاں آو جاؤ بیٹھو ڈکلو اتنے مختصر جملے بھی میرے لئے اللہ کی اجازت سے بگر دیں